بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی اخلاق کے حوالے سے اس واقعے کو امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے آئیے یہ شاندار واقعہ پڑھتے ہیں ہم لوگ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی یعنی بددو گام کا رہنے والا مسجد میں آیا اسے پیشاب کی حاجت تھی کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا مسجد اس زمانے میں کچھی تھی اس پر خجور کی ٹہنیوں سے چھت ڈالی ہوئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو کہنے لگے تم یہ کیا کر رہے ہو مسجد میں پیشاب کر رہے ہو انہیں اس بددو کی یہ حرکت نہایت بری لگی ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا پیشاب کرنے کے دوران اسے پریشان نہ کرو اسے چھوڑ دو اسے پیشاب کر لینے دو صحابہ کرام خاموش ہو گئے اور اس نے پیشاب کر لیا جب وہ فارغ ہوا تو حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا میرے عزیز بھائی دیکھو ان مساجد میں پیشاب کرنا یا گندگی پھیلانا جائز نہیں یہ تو صرف اللہ رب العزت کے ذکر نماز اور قرآن کریم پڑھنے کے لئے بنائی گئی ہیں ابن ماجہ میں صحیح حدیث کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اے رابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسنِ سلوک سے اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ گالی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پانی کا ڈول لے کر آؤ اور اسے اس پیشاب والی جگہ پر بہا دو اے رابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق اور محبت سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعا کرنے لگا وہ ایک بددو دھیاتی تھا دعا کے عذاب سے نواقف تھا مگر ایک ہی ملاقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرنے لگا اور محبت کا یہ انداز ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے نماز سے فارغ ہوئے آپ اس بددو کی دعا سن چکے تھے آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم نے تو اللہ کی وسی رحمت کو سکیٹ دیا ہے جبکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری رحمت تو اس قدر وسی ہے کہ اس نے ہر چیز کو ڈھاپ رکھا ہے معزز ناظرین اکرام ہمارے علماء مبالغین اور وائزین کے لیے اس واقعے میں کتنے ہی دروس ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے نرم دل تھے کتنے بردبار اور عالی اخلاق والے تھے کہ اپنے صحابہ کی غلطیوں کو نظر انداز فرماتے ان کی صلاح کرتے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں اپناتے تھے اس بددو کو آپ نے ڈانٹا نہیں نہ اسے مارا اور نہ اسے گالی دی بلکہ اس سے انتہائی اچھے انداز میں فرمایا کہ ساتھی یہ مساجد اس قسم کے کاموں کے لیے تعمیر نہیں کی گئی ہیں کیا یہ واقعہ ہم سب کے لیے قابل غور نہیں ہے کہ ہم مساجد میں آنے والوں کی حوصلہ افضائی کریں ان کی غلطیوں سے درگزر کریں اور ان پر تنقید کرنے کے بجائے نہایت محبت اور پیار سے ان کی صلاح کریں اگر کوئی شخص کم علمی اور جہالت کے باعث کوئی نامناسب حرکت کر بیٹھے تو اس کے ساتھ سختی نہ کریں بلکہ نرمی سے اس کو آگاہ کریں تاکہ وہ آئندہ کے لیے سمجھ جائے